نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پانی پت کی تیسری لڑائی کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org یہ ایک لاپتہ رکنے قومی اسمبلی کی کہانی ہے میں نے یہ کہانی سنی تو مجھے زمزمہ توپ یاد آگئی وہی توپ جو لاہور کی شہرائے قائد آزم پر اجائب گھر کے سامنے عرصہ دراز سے ایک عجوبے کے طور پر کھڑی ہے زمزمہ توپ کا اس کہانی سے کیا تعلق ہے تو پہلے آپ بھی یہ کہانی سنیں قومی اسمبلی کے اس لاپتہ رکن کا نام حاجی امتیاز علی چوہدری ہے حاجی صاحب 8 فروری کے الیکشنز میں ن اے 68 منڈی بہاودین سے ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے لیکن الیکشن سے صرف تین ہفتے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا لہٰذا حاجی صاحب کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑا لیکن اس کے باوجود ان کے مقابل مسلم لیگ نون کا امیدوار ستر ہزار سے کچھ اوپر ووٹ حاصل کر سکا سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حق واپس ملا تو حاجی صاحب ان 41 ارکان قومی اسمبلی میں شامل تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف سے اپنی وابستگی کا حلف نامہ دینا تھا انہوں نے پارٹی قیادت کو حلف نامہ تو دے دیا لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں انکار پر محکمہ انٹی کرپشن پنجاب نے ان پر ایک مقدمہ درس کر لیا اور پھر وہ گرفتار کر لئے گئے گرفتاری کے بعد کہا گیا کہ اگر مسلم لیگ میں نہیں جانا تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ حاجی صاحب نے انکار کیا تو کہا گیا کہ آپ سنی اتحاد کانسل میں ہی رہیں لیکن تحریک انصاف میں نہ جائیں اس دوران ان کا مقدمہ عدالت میں پہنچا تو جس شخص پر الزام تھا کہ حاجی صاحب نے ان سے رشوت لی اس نے الزام کو جھوٹا قرار دے دیا دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی نے حاجی صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا اب حاجی صاحب کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لانا ضروری ہو گیا تھا لہٰذا پنجاب پولیس نے دعویٰ کیا کہ ہم منڈی بہاودین میں حاجی امتیاز کے ایک ٹھکانے سے رشوت کی رقم برامت کر کے واپس گجران والا آ رہے تھے کہ حاجی امتیاز کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا اور ملزم کو چھڑا کر بھاگ گئے پنجاب حکومت نے سپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ حاجی امتیاز ہماری تحویل میں نہیں ہے بلکہ مفرور ہے سپیکر صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے لاپتہ رکنے قومی اسمبلی کی بازیابی کے لیے پنجاب حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا یہ کہانی سن کر مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور زمزمہ توپ میں کوئی فرق نہیں دونوں کو صرف نمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور کروایا جاتا ہے جس کا حکم پارلیمنٹ کے باہر سے آتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے کا سپیکر پولیس کی ایک جھوٹ کے سامنے بے بس ہے وجہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے پر عمل درامد نہیں کرنا چاہتی فیصلے پر عمل درامد ہو گیا تو تحریک انصاف کو بہت سی مخصوص نشستیں مل جائیں گی مخصوص نشستیں مل گئیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانا آسان ہو جائے گا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ گئی تو پھر وفاقی حکومت بھی مشکلات میں پھنس جائے گی لہٰذا پنجاب اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو بھی زمزمہ توپ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے حکامات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آئین اور قانون بھی زمزمہ توپ بن جائے گا پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی اندرونی لڑائی پاکستان کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے ادارے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش میں وہ دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت کو زمزمہ توپ میں تبدیل کر رہے ہیں اداروں میں لڑائی ختم ہو گئی تو سب سے زیادہ نقصان ان افراد اور جماعتوں کا ہوگا جو اس لڑائی کی وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں آپس میں لڑنے والوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں ریاست کی عملداری تیزی سے ختم ہو رہی ہے پہلی دفعہ پنجاب اور اسلام آباد میں بھی ایک بڑی جنگ کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں نکلتا ہے ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معیشت کو تو مضبوط کیا لیکن الیکشن میں دھاندلی اور مخالفین کی پکڑ دھکڑ نے جو نفرت پیدا کی اس نے حکومت کو غیر مقبول کر دیا حسینہ واجد نے جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی لیکن ان کے خلاف احتجاج میں کمی نہیں ہوئی احتجاج کو روکنے کے لیے حسینہ واجد نے واتس ایپ اور انسٹاگرام سے لے کر یوٹیوب تک سب کچھ بند کر دیا ہے لیکن وہ اسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جو دو ہزار بائس میں سری لنکا کی راجہ پکسہ حکومت کا ہوا تھا بنگلہ دیش کے ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہے پانی پت کی تیسری لڑائی مجھ گستاخ کو ایک مرتبہ پھر زمزمہ توپ کی طرف لے جاتی ہے زمزمہ توپ پہلی مرتبہ پانی پت کی تیسری لڑائی میں استعمال ہوئی تھی افغان حکمران احمد شاہ عبدالی نے لاہور میں دو توپیں تیار کروائی تھی سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت میں ہندو مہرٹوں کے خلاف لڑائی میں ان دو توپوں کے علاوہ قلات کے بلوج حکمران میر نصیر خان نوری نے اہم کردار ادا کیا تھا جو اس لڑائی میں احمد شاہ عبدالی کے اتحادی کی حیثیت سے اپنے پندرہ ہزار جنگجوہوں کے ساتھ شریک تھے ہندو مرہٹوں کے خلاف احمد شاہ عبدالی اور میر نصیر خان نوری کے پختون بلوج اتحاد کی فتح کے بعد دونوں زمزمہ توپوں کو واپس لاہور لیا گیا ایک توپ لاہور میں چھوڑ دی گئی دوسری توپ قندھار لے جائی جا رہی تھی لیکن عبدالی کی فوج نے اسے زمزمہ کا نام دیا تھا میر نصیر خان نوری کے دور میں گوادر کو امان کے حکمران تیمور سلطان کے حوالے کیا گیا تھا گوادر 1958 میں ملک فیروز خان نون کی وزارت عظمہ کے دور میں پاکستان کا حصہ بنایا گیا آج گوادر اور پشاور میں ریاستی اداروں کو غیر ریاستی اناثر کی مضاہمت کا سامنا ہے لیکن اسلام آباد اور لاہور میں ریاست کا ایک ادارہ دوسرے ادارے سے ٹکرا رہا ہے اس لڑائی میں عدلیہ کی شکست دراصل آئین اور قانون کی شکست ہوگی جس کے بعد گوادر اور پشاور میں ریاست کی عملداری بھی زمزمہ توپ میں تبدیل ہو سکتی ہے حسینہ واجد جماعت اسلامی پر پابندی لگا کر کچھ نہ حاصل کر پائے گی شہباز شریف کی حکومت کو تحریک انصاف پر پابندی لگا کر کچھ نہ ملے گا اداروں کو پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرف دھکیلنے کے بجائے لڑائی سے بچانے کی کوشش کریں حسینہ واجد کے راستے پر نہ چلیں اس راستے پر چلیں جہاں اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی حاجی امتیاز کو لا پتہ نہ کرنا پڑے اور آئین اور قانون زمزمہ توپ کی طرح کوئی نمائشی عجوبہ نہ بن جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی